اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین و ینجس صالحین و یرفع المستدفین و یزع المستکبرین و یهلک ملوکا و یستخلف آخرین الحمدللہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین سریخ المستسرخین موضع حاجات الطالبین مؤتمد المومنین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علا بشیر النزیر والسراج المنیر حبیب الہی العالمین و بالقاسم المصطفی محمد و علا لیتیبین التاہرین المعسومین المزلومین الغر المیامین لاسیم الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجت السانی شر الامام المہدی المنتزر صلوات اللہ علیہ السلام اما بعد فقط قال علی ابن الرزا علیہ السلام حزیر نگرامی میں ایک حدیث جمعہ کے سنسلے میں اور بہت دنوں سے یہ بات مومنین نے سوال کے انداز میں پوچھا تھا کہ خطبہ جمعہ میں حقیقت میں کیا ہونا چاہیے کنٹنٹ کیا ہونا چاہیے اور کیا آج ہمارے جو خطبے ہوتے ہیں وہ رویش امام کے مطابق ہے یا نہیں امام کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے تو بڑی تفصیل ہے میں اس میں سے خالی حدیث کے پورے دو حدیث دو حدیث تو نہیں بلکہ آپ کے دیکھ سنگل حدیث پڑھوں گا اس کے دو حصے ہیں اور اس میں یہ پوری طرح سے خطبہ جمعہ کا فلسفہ کیا ہے فلسفی کیا ہے یہ واضح امام رضا علیہ السلام نے کیا ہے رامی نے جو سوال کرنے والا تھا اس نے پوچھا اے میرے آقا اگر کوئی کہے فلما جعلت الخطبہ کیوں خطبہ نماز جمعہ میں قرار دیا گیا پہلا تو یہی سوال ہے کہ آخر دوسری نمازوں میں خطبہ نہیں ہے اس نماز میں خطبہ کیوں جمعہ کی نماز میں خطبہ کیوں اور یہی ایک بات پہلے خطبہ کیوں جبکہ نماز عید میں خطبہ ہوتا ہے ہے نا تو اس کی وجہ ہے ماں میں رضا نہیں یہ بتائیں کہ چونکہ ہر ہفتے جمعہ آدھا ہے اور اگر پہلے نماز ہو جائے گی تو اتنے عادی ہو جائیں گے خطبہ چھوڑو دیئیں گے اور بھاگ جائیں گے اس لیے نماز ہے جمعہ میں خطبہ پہلے رکھا گیا اور عید تو پورے سال میں ایک ہی وار آتی ہے اور آج آپ اگر محسوس کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سی وات محسوس کر سکیں نماز ہے عید پڑھنے کے لیے تین جماعت ہر سال ہی اس مسجد میں کام ہوتی ہے ہے نا کیوں خالی نماز ہی عید ہی ہے نماز تو ہر روز نماز بن جگانا ہے ہر ہفتے جمعہ تھا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پورے سال میں عید منانے کے لیے تو سب آنے والے ہیں لیکن جمعہ پڑھنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے آپ دیکھئے جمعہ میں بھی کچھ لوگ آ جائیں گے لیکن بقیہ روز ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات ہے کہ نماز صبح میں دیکھنا ہو تو اور بھی دیکھ سکتے ہو تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں بتاتی ہیں کہ امام دیکھو کتنی دقیق بات اس بارے ہم بتاتے ہیں کہ چونکہ اگر ہر ہفتے یہ جمعہ ہوتی ہے اگر یہ بعد میں رکھ دیا جاتا تو لوگ نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں اسی لئے خداوند عالم نے چاہا کہ یہ خطبہ پہلے ہو تاکہ امام کی نصیحتیں سنے بغیر کوئی جانا سکے ہر آدمی کو امام کی نصیحت سننا پڑے چاہے دل چاہے یا نہ چاہے تو یہ جو سوال کیا تھا راوی نے کیوں خطبہ قرار دیا گیا امام نے اس کے جمعہ فرمایا قیلہ امام نے کہا اس کے جمعہ اس کے جواب میں لین الجمعہ مشہد عام کہتا ہے اس لئے کہ جمعہ جو ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر آدمی کو شریک ہونا چاہیے مشہد عام یعنی لوگوں کے دیکھنے اور آنے جانے کی جگہ ہے مشہد کا عیادہ جہاں گواہی دی جائے ایک ایسی جگہ جہاں لوگ شریک ہوں جہاں اکٹھا ہوں اسی لئے نماز جمعہ کی اہمیت جو جمعہ مسجد ہے اس کا ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے محلے کے مسجد میں اور جمعہ کے مسجد میں یہی فرق ہوتا ہے کہ آپ جمعہ کی مسجد میں پڑھیں گے نماز تو ہر نماز کا ثواب سو منا بڑھ جاتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں تو امام نے کہا فرمایا اس لئے کہ جمعہ مشہد عام ہے فَعَرَادَ يَكُونَ الْإِمَامِ سَبَبًا لَهُمْ لِمَوْعِزَتْهِمْ وَتَرْغِيبِهِمْ فِتَعَاتِ تو اللہ نے چاہا کہ امام جو ہے وجہ بنے لوگوں کو نصیحت کرنے کے لئے علت بنے کے لوگوں کو نصیحت کرنے وَتَرْغِيبِهِمْ فِتَعَاتِ اور ان کو شوق دلائے انہ کی اطاعت کے لئے ان کو موٹیویٹ کرے ان کے اندر جو ہے تحریک پیدا کرے کہ وہ اللہ کی اطاعت کے طرف آئیں دنیا دار ہی نہ بنے رہیں اللہ کی طرف بھی انہیں آنا چاہیے وَتَرْغِيبِهِمْ اِمَنِ الْمَاسِيَةِ اور انہیں معاصیت سے روکے دھرائے کہ دیکھو اللہ کی معاصیت تمہیں بھائیانا انجام کا سبب ہوں گا اس دنیا میں بھی تمہیں اس کے اثرات دیکھنا ہوں گے اور قیامت نہ ہوگے تو اس کے عذاب سے تمہیں دو چار ہونا پڑے تو جمعہ ایک یہ کہ ہفتے میں ہی کم سے کم ایک بار اللہ کا خوف انسانوں کے درمیان پیدا جائے تاکہ پورے ہفتے تو اثر باقی رہے اور آن طور سے اگر آپ غور کریں تو ایسا ہوتا بھی ہے بہت سارے لوگوں نے یہ بات ایکسپٹ کی ہے مان لی کہ سچ بات ہے مولانا کہ ایک جمعہ میں اگر اچھا خطبہ ہوا تو اس کے اثر ہفتے بر رہتا ہے ہمیں یاد آتا رہتا ہے کہ نہیں ہمیں اللہ کی بندگی کرنا چاہیے ہمیں اللہ کی دروازے پہ حاضر ہونا چاہیے اور ہمیں اللہ کی بندگی میں اور دھیان دینا چاہیے تو امام کہہ رہے کہ یہ جمعہ اسی لیے ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے جا سکے اور ان کو معصیت سے ڈرائے جا سکے پھر اس کے بعد کہا وَتَوْفِقِهِمْ عَلَى مَا عَرَادَ مِنْ مَسْلِحَةِ دِينِهِمْ وَدُنْيَامِ ایک چیز جو یہ جملہ امام کا ہے کہ امام پولیسی میکر ہوتا ہے حکومت اسلامی جو ہوگی یا اسلامی معاشرہ جو ہوگا اسلامیک سوسائیٹی جو ہوگی اس کا ایک لیڈر ہونا چاہیے بغیر لیڈر کے تو کوئی چیز پھر امام جب لیڈر بنے گا امام لیڈر ہوتا ہی ہے بنے گا کیا امام تو لیڈر ہے ایٹلیس تو اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ پوری سوسائیٹی کو اس طرف لے جائے جس میں ترقی ہو جس میں کمال ہو جس میں وہ دنیا اور دین دونوں لے سکے تو یہ پالیسی کون بنائے گا یقینی بات ہے اللہ کا کان ہو تو بنانے والا بھی امام معصوم یا اعلان کرنے والا بتانے والا بھی امامیں معصوم ہونا چاہیے تو امام کہتے ہیں ایک فلسفہ اس جمعہ کے خطبے کا یہ ہے کہ امام اپنی پالیسی لوگوں کو بتائے کس بات کیلئے توفیقہم بتائے کہ میں یہ چاہتا ہوں پوری سوسائیٹی کو یہ کرنا چاہیے اور جب امام کسی چیز اچھا آپ اگر اس کی مثال دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب خود حضور مبارک پیغمبر اکرم خطبہ دے دیتے تھے تو پورے ہفتے میں کیا کرنا ہے وہ اسی خطبے میں بیان ہو جاتا ہے کہ اس ہفتے ہمیں یہ کام کرنا ہوتا آج جب ایران میں بھی حکومت اسلامی بنی تو آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ جب خطبہ ہوتا ہے تو خطبے میں دوسرا خطبہ جو ہوتا ہے وہ حکومت کی پالیسی کا ہوتا ہے کہ بھئی یہ حکومت کی کیا پالیسی ہے لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ بھئی آئندہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے اچھا جب حکومت ہوتی ہے تو پورا سسٹم ایک ہوتا ہے اور وہ سسٹم میں ہر ایک شودے کی کیا ہوتی ہے اہمیت ہوتی ہے پالیسی کیا ہوگی ہم منسٹر کیا کرے گا تو اس کے لئے ماں قاعدہ آپ اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہر سال کی شروع میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ بھئی اس سال ہم مثلا غریبوں کی مدد کرنے کا سال قرار دیں تو ہر ہفتے یہ بتائیں گے بھئی اس سال اس ایریے میں جا کے کام کرنا ہے اور جو آتی اپنی خدمت فرام کرنا چاہتا ہے وہ آئے یہ کیا یہ ہم خطبے جمعہ کا ایک فائدہ بتاتے گی دیکھو آج اگر یہی چیز ہماری سوسائٹی میں وجود میں آئے تو کتا چاہے گا ہم جب مومنین کے لئے ہر ہفتے کے بھی ہمیں ایک پالیسی بنانا ہے اور اس پالیسی کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے ہم بتائیں گے کہ بھئی مسئلہ اس ایریے میں یہ اس چیز کی ضرورت ہے ہمارے لوگوں کو ہمیں وہ چیز ان کو پہنچا دینا چاہتا ہے آج کیا ہو رہا ہے آپ جات کے دیکھئے پورے ہندوستان میں ہوتا ہے کہ مثلا ہم نے کہیں سن لیا کہ یہاں غریب لوگ رہے تھے اب ہمارے پورے قوم کی انرجی ادھر چلی جاتی ہے دوسرا ایریے کیا ہو رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا میں ایک بار گیا بنگال ایک جمعہ بہت غربت تھی نو ڈاؤٹ کہ چھو بیس پرگانہ جو علاقہ تھا وہ شیعہ علاقہ بہت غربت میں رہتی لیکن اس کے بعد جب مثلا یہ بھئی یہاں کام کرنے کی ضرورت ہے آج شاید ہی کوئی ایسا گاہ ہو چوبیس پرگانہ میں جہاں امام باڑا اور مسجد نو بنائی گئی ہو سو سے زیادہ گاہوں میں مسجد امام باڑے اور بہترین بنائی گئے آج اسی ہندوستان کے مختلف شہر سے جو انجلیوں سے ہیں وہ بنگال گئے کسی نے مثلا ایجوکیشن بے کام کیا کسی نے مثلا دیاؤں کے لئے کام کیا اور کسی نے ہسپیٹل بنایا کسی نے کچھ کیا تو الحمدللہ وہ کافی حد تک وہاں کے حالات بدل گئے تو اگر یہی حال ہمارا دوسرے علاقوں کے سلسلے میں ہو آج میں بمبئی میں ہوں آپ بمبئی میں ہیں تو چند علاقے میں ابھی آئے ہوئے بمبئی میں مجھے جب سے میں پڑھ گیا ہوں بیس سال ہو گیا مجھے جب پڑھنے آیا تھا تو ایڈی سکس میں آئے تھا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایڈی سکس میں آئے ہو تو ابھی آج دوہ سار بائیس اس وقت سے سنڈہاؤں کی کامنٹی میں گربت ہے اور آج ویسے ہی گربت ہے کیوں وہ صدہ سا جواب ہے اس لیے کہ ہم نے ان کو فقیر سے فقیر تر بنانے کی پولیسی تو اپنائی ان کو صدارنے کی کوشش نہیں کی کسی کو آپ پیسے دے دیں گے تو وہ کیا کہہ رہے گا کھا لے گا اور کل کہے گا بھاس لاؤ لیکن اگر ہم یہی کام ایسی پولیسی بنا کے کریں کہ میں ان بچوں کو کسی دے دینا ہے تو دس سال کے بعد یہ بچے خود کسی کو سپورٹ کریں کیوں اس لیے کہ وہ پڑھ لکھا گئے خود تو کمانے لگے ارنیت در لے لگے مثلا آج ہاؤسنگ پروچیکٹ پہ کتنا کام ہوا مابل لیکن وہ جو پڑے ہی میں رہتے ہیں آج امام جو ہے جب خطبہ جمعہ کا مقصد بتاتا ہے تو کہہ دیکھو ایک مقصد یہ ہے کہ امام بتائے گا کہ اس سال اس مہینے یہی سفتہ ہمیں کیا کرنا ہے کونسے کام کرنا ہے اور کونسے کام سے ہمیں دوری رہے افتیار کرنے لیکن افسوس کی بات کیا ہے یہاں ہم شیعوں کی ایک عادت ہے کہ عادت کیا پرانے سمانے سے چلے آیا ہے کسی کو لیڈر ماننے کے تیار نہیں ہوں گے ہمارا اتفاق اس بات پہ ہے کہ ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے اور نہ ہی لیڈر بننے دیں گے دیکھیں لیڈر ایک امام معصوم بن کیا آتا ہے بقیہ تو وہی اپوائن کرتا ہے نا ایسا تو نہیں ہوتا کہ اللہ ہر ایریا میں ایک امام کو بھیج دیتا نہیں ایک امام بھیجتا کہتا ہے کہ یہ پوری دنیا کو نظام کو دیکھ لے گا آج یہی حال ہمارا ہے اچھا ہندوستان میں ہم جو ہے اگر کوئی مر جاتا ہے نا کوئی عالم ہو یا کوئی بھری شخصی ہے تو ہم بہت اس کو اپیشن کرتے ہیں بہت کام کیا اس نے زندگی میں اس کی خالی ٹینگ کشتے ہیں کالے اس کو کنڈم کرتے ہیں لیکن وہی آدمی جب مر جائے گا تو ہم کیا کریں گے اس کے لئے مجیسے کریں گے ہم اس کے لئے اپیشن کریں گے اس کے لئے یہ کریں گے بہی مردہ پرستی کیوں زندگی میں کام کر لو تو صدر جاؤ کہ ہم سارے لوگوں آج اسلام کا یہ جو سسٹم ہے ایکنامک کا سسٹم دنیا کے سب سے بہتری سسٹم میں سے ایک ہے یہ بھی کہنا شاید غلط ہو بیس سسٹم دنیا کا ہے بس ہر آدمی اس پر عمل کرنے والا ہو لیکن افسوس کی بات کیا ہے نہ ہمارے پاس بیت المال ہے یہاں اور نہ ہی وہ سسٹم پر عمل کرتے ہیں تو اب جو ہے جو خطبہ دیا جاتا اس کی وجہ کیا ہو گئی کہ خطبے میں ان کو خالی نصیت کرنا کہ بھئی دیکھو اچھا کام کرنا چاہیے اللہ کے بندے بنے رہو اور رہی کیا گیا دیکھئے عمر بن معروف کرنے کی ایک شرط کیا ہوتی ہے جب لوگ اس کو ایکسپ کرے اس کو مانے اگر آپ جانتے ہوگی یاد نہیں ماننے والے نہیں تو اس کو کہنے سے آپ جانتے ہوگی اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے بلکہ الٹا اثر ہونے والے تو آپ کو نہیں کرنا ہے وہ کام تو امام جو ہے امام کے رہنے سے اور دوسروں امام کے ڈا رہنے سے یہی بڑا نقصان ہے کہ پولیسی پر بنائی تو جاتی ہے لیکن عمل کرنے والا کرانے والا کہ ارے بھئی ان کی بات نہیں ماننے تو کیا ہوگا ہمارے پاس تو ایک امام کی اطاعت واجب ان کی تھوڑی اطاعت واجب ہے نہیں ماننے یہ تو نہیں صحیح تو یہ ایک بڑی پریشانی آتی ہے جو کوئی بھی چیز امپلیمنٹ کرنا ہو تو دشواری آتی ہے خوب ایک اور جملہ امام نے ہی فرمایا کام کا کام ہے کہ دنیا اور آخرت کے ایسی پولیسی بنائے جس سے ان کی دنیا بھی صدر جائے اور ان کا دین بھی صدر جائے پھر بتائے یخبرہم خوب بماغورت علیہ من ارافات اور یہ بھی بتائے کہ تمہارے علیہ آئندہ کیا پریشانی آنے والی ہے آج یہی بات جب بار بار یہی سے کہتے ہوئی دیکھو ظلم بڑھ رہا ہے تمہارے اندوستان میں حالات اچھے نہیں ہیں تو اس کے لئے تمہارے پاس رائے ہیلت پہلے سے ڈھونڈا ہوگا جب مسئیبت آ جائے گی تو رائے ہیلت اس وقت تم ڈھونڈ نہیں پاؤگے رائے ہیلت ہمیں پہلے سے ڈھونڈا ہوتا ہے اسی لئے ہمیشہ کہایاتا ہے کہ علاج سے بہتر کیا ہے احتیاط اگر آپ احتیاط دیں گے بیمار پڑھ رہے گے تو شاید آپ بیماری کا علاج نہ کر سکے لیکن اگر پہلے سے احتیاط کریں گے تو اسی بیماری نہیں آنے دیں گے تو بالکل یہی حالات ہے اب ایک دو چگہ میں گیا اسی بمبائی میں تو انہوں نے ایک کچھ لوگ تھے کہ میں نے کہا کہ کیا بات ہے آپ بہت پریشان ہیں مولانا ہمارا بچہ اندوستان چھوڑنا چاہتا ہے تو کیوں کیوں چھوڑنا چاہتا ہے آپ نہیں دیکھ رہے حالات خراب ہیں تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے کیا بھاگ جانے سے حالہ صدر جائیے تم کیسے انسان ہو کبھی بھی کسی چیز سے بھاگنا علاج نہیں ہے اب تمہیں اگر چاہتے ہو کہ مثلا یہ مسئیبت سے باہر نکلنا تو اماموں نے ہمارے باقیدہ اس کے لئے رہنمائی کیے ایک رہنمائی کیا ہے آپ دیکھئے امام ہمارے فرماتے تھے جب مشکل زیادہ ہو تو خدا سے زیادہ لو لگا لو یہ تو آسان ہے اللہ سے لو لگائے رہ ہر مشکل کو حل کرنے والا ہوئی ہے اس کے علاوہ تھوڑی کوئی ہے تو یہ جو مسائل ہیں عزیزان اگرامی ہم یہ بہت تمنہ تو رکھتے ہیں خواہش تو رکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں خطبہ جمعہ ایسا ہونا چاہیے لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ خطبہ جمعہ تو ہونا چاہیے لیکن اس کے اوپر عمل کرنے والے بھی تو ہونا چاہیے خالی کہہ دینا تھوڑی روز روز آگے کہے دینے سے توڑی مسئلہ ہل ہو جائے گا تو ایک چیز جو امام کی ذمہ داری ہے امام فرماتا ہوں بتائے گا انہیں امام بتائے گا کہ آئندہ تمہیں لیے کیا پریشانی آنے والی خوب ومن الاحوال اور وہ بتر ہوتے ہوئے حالات جب ہی باقبر کرے گا جو حالات تمہارے فیور میں جا سکتے ہیں اور جو تمہارے نقصان بھی جا سکتے ہیں آج آپ دیکھ رہیجئے ایک تیل کی جنگ شاید تیس سال سے چالیس سال سے پیٹرول کی جنگ مسنوانوں کے خلاف استعمال اور ظالموں نے چھوڑ کے چڑھ کے رکھی ہے اسی پیٹرول حاصل کرنے کے لیے ملینز کو مار دیا گیا کچھ در عراق میں ایران عراق کی جنگ کیوں اس کے بیچے یہ پیٹرول آج یمن میں آپ دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے اس کے بیچے کیا چیزے سے جواب ہے استعمال کیا چاہتا ہے وہ دولت سمیٹنا چاہتا ہے اچھا اللہ کی مہربانی ہے مسلمانوں کو دولت دیا اس کو سمیٹ کے رکھ نہیں پا رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں چور آتے ہیں ڈاکو آتے ہیں ڈاکا مارتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں اور مسلمان کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں نہیں تو یہ صدارنے کے لئے تو ضروری ہے کیا ہم ہاتھ میں ہاتھ دے دیں جس دن مسلمانوں میں یہ جذبہ ہوا کہ سلفش اپنی خود غرضی سے نگل کر مسلمانوں کے فائدے کے لئے سوچ دے رہے دنیا بدل جائے لیکن ضرورت کیا ہے آج ہم خالی اپنی فکر نہ کریں کسی کو قربانی دینا ہوتا ہے تو دوسرا کوئی مقصد تک پہنچتا ہے آج علی محرم ختم ہوا ہے اگر امام نے بڑھ کر اسلام کا دامن نب پکڑا ہوتا تو آج دنیا میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی حضیظہ نگرامی اسی لئے ضرورت ہے کہ ہم اپنے عمال کو بار بار چک کرتے رہے یہ رونا کافی نہیں ہے کہ امام زمانہ اسلام پردے غیب میں ہے امام پردے غیب سے ہی ادایت کرتے ہیں بس آپ کا میرا امام کو بلانا ہے کہ مولا ہدایت دو ہمیں جب آپ مانگیں یہ تو ہدایت ملے گی نا آج یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرما دیا یا علی انتہ مثل القعبہ اے علی تمہاری مثال قعبے کی طرح ہے قعبہ کسی کے پاس نہیں آتا ہے چلو میں آگے آؤ ممبئی میں آؤ حج کرلو آؤ اس سال ممبئی والوں کے لئے تباہ کرنے کے لئے مثلا ڈنگری مانگیا ہوں آ جاؤ اگر آپ کسی سے کہیے کہ بھائی حج پہ کیا حضر آ جاؤ ہمانی مسجد کے دواب کرلو حج ہو جائے گا نہیں ہوگا یہ اللہ کا رسول اسی لئے فرما رہا ہے اے علی اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو جس طرح قعبے کے پاس حج کرنے کے لئے جائے جاتا ہے اسی طرح تمہارے پاس آنا ہوگا آج ہم یہی کہتے ہیں پیغمبر کے بعد جو امام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا گیا امام کی کوئی چھوڑی سمت آ رہی تھی کہ ان کے پاس جال کے کہتے ہیں آؤ میں تمہیں ہدایت کرنا چاہتا ہوں نہیں ان کو کیا ضرورت ہے آپ کو جانا پڑے گا ان کے پاس آج گئی حال امام زمانہ السلام بھائی حضیزانی گرامی تو خالی فلسفہ جاننے کے لئے کچھ فائدہ نہیں ہوگا میں نے یہ خطبہ اسی لئے چاہا کہ آپ جانیں امام کی پولیشی امام کی حکومت کا انداز اور دنیا میں ہر کسی کی ہر کسی کے حکومت کا انداز بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے آج آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں کوئی ایسی حکومت ہے جو امام کی طرح ہے امام معصوم اللہ کا وہ واحد مندہ ہے جس کے آگے کسی کے جانے کا تصور پایا ہی نہیں جاتا ہے وہ سب سے آگے رہ جائے اس کا مطلب اس کی حکومت کسی کی حکومت سے ملتی جلتی حکومت نہیں ہوگی میں دوسرے خطبے میں جا کر تھوڑی اور بات کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمن لم یلد ولم یولد ولم یکننہو کفا وان احد اللہ اللہ صلی اللہ محمد خالب اللہ اللہ صلی اللہ محمد خالب اللہ 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 محمد خالب محمد خالب لاحل ولا قوة اللہ باللہ الالی لظیم آوزو باللہ السمیل اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ اللہ هدانا لہادا وما کنا لنحتدیا لولا نحدان اللہ لقد جات رسول ربنا بالحق والسلاة والسلام والتحیت والاکرام على بشیر النزیر والسراج المنیر حمیم الہ العالمین ابل قاسم المصطفی محمد اللہ 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 المحدی المنتظر صلوات اللہ وسلام علیہ اما بعد یا عباد اللہ سیکم ونفس بطقو اللہ فین التقو خیر الزاد لیوم اللہ ینفع فیه مال ولا بنون اللہ من ات اللہ بقلب سلیم اس کے بعد دوسرا جو فکرہ ہے اسے میں راوی نے پوچھا مولا فین قالا فلما جو ایلت خطبت ایلت امام نے پوچھا کہ اگر اچھا ٹھیک آپ نے یہ بتا باتا دیا ہمیں اب ہمیرا یہ سوال دو خطبے کیوں قرار دیئے گئے ایک ہی میں یہ سب ہو سکتا تھا ایک ہی میں پولیسی اعلان کی جا سکتی دو خطبہ کیوں تو امام نے فرمایا قیلہ لَا يَكُونَ وَاہِدًا لِلْثَنَا وَالْتَمْجِيدِ وَالْتَقْدِيسِ لِلَّهِ دو خطبے اس لئے ایک خطبے میں اللہ کی حمد و سنہ ہو اللہ کی معرفت بتائی جائے اور وَالُوْخَلَ لِلْحَوَائِجِ وَالْعَذَارِ اور دوسرے بندوں کی حاجتوں کو بتایا جائے اور بتایا جائے کہ کونسی چیز تمہارے لئے دعا کرنا کیا کس چیز کے بارے میں دعا کرنا چاہیے اور پھر آگے فرمایا وَالْمَا يُرِيدِ اور جو انسانوں کی ضرورت تو اس کے بارے بتایا جائے کیسے پتا چلے گا یہ بھی امام کے ہے اللہ بتائے گا حکم دے گا امام بتائے گا حکم دے گا یہ کام کرو یہ تمہاری ضرورت ہے وَالنَا يَهِ اور منا کرے گا یہی یہ کام تمہیں نہیں کرنا ہے آج ہم آج آپ دیکھ لئے مسا آگا ہے سیستانی کے ہر سال گائیڈ لائن ایک چھپتی ہے مہارم سے مطالب ٹھیک ہے جب ابھی آج شادی سے مطالب ان کی گائیڈ لائن موجود ہے میڈیسن میڈیکل کے تعلق سے ایجوکیشن سے تعلق سے دنیا میں مثلا بمبا یا بھی افغانستان میں وہ بچے مار دئیے گئے اس کے تعلق سے وہ پالیسی بنانا ایک مسئلہ ہے اور عمل کرنا دوسرا مسئلہ ہے اسی محرم میں گائیڈ لائن آتی ہے شادیوں سے مطالب گائیڈ لائن نے ہمارے اس گائیڈ لائن میں کون عمل کر رہا ہے اب یہ شادی انشاءاللہ اللہ ہمارے بچوں کی شادیوں کے لئے اسباب فراہم کرے اور آسانی فراہم کرے لیکن آج ہم اسی سسائیٹی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچیوں بچیاں اور ایج ہو گئے ان کی شادی نہیں ہوئی اور پریشان بھی ہیں ذمہ دار رکھا ہوں نے کیوں میں اور آپ سسائیٹی کے ایک فرد ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ہم سے کیا مطلب ہے نہیں آپ کا اور میری ایک ذمہ داری ہے اس کو فل فل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا آج اس طرح کے مسائل پیدا ہوں گے آج اسی طرح آپ دیکھئے واقعا شادیوں کو کتنا چاہتے تھے ایمہ ہمارے آسان بناو ہماری سسائیٹی میں اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ شرم کے مارے لوگ ہمت نہیں کر پا دیتا ایک باپ جس کے وہاں دو بچیاں ہونا وہ کہتا نہیں بھائی میری ہمت نہیں ہے کہ آپ میرے اور کوئی بچے ہوں وہ کہتا کیوں اس کا تو کوئی خرچ نہیں ہے آپ دیکھو اس امام نے ایک عجب جملہ فرمایا تھا کہا راوی نے امام سے پوچھا کہ لڑکوں کو دو حصہ کیوں ملتا ہے اور لڑکی کو ایک حصہ کیوں ملتا امام نے فرمایا ایک لڑکی کا کوئی خرچ نہیں جب بیٹی رہ گی باپ خرچ چلائے گا بی بی بن جائے گی تو شوہر کی ذمہ داری ہے ماں بنے گی تو کون اولاد نہ اس کو میڈیکل کا خرچ ہے نہ کھانے بھی نہیں خرچ ہے نہ منٹینس کا خرچ ہے تو اس کے خرچ کیا ہے تو ایک بھی ملتا ہے تو اس زیادہ ملتا ہے تو اس کو ایک حصہ ملتا ہے تو اچھا ہے لیکن آج الٹا ہو گیا ہے سارا کا اس لڑکی کو کرنا لڑکے کو کچھ نہیں کرنا ہے تو الٹا ہو جانا چاہیے تھا ایک نظام کہ لڑکی کو دو حصہ ملتا ہے لڑکے کو ایک حصہ کیوں آج واقعین شرم کے مارے میں کبھی کبھی شرم سے ڈوب جاتا ہوں جب ایک لڑکی آگے کہتی ہے بچہ دیکھئے کیسے بدبخت ہے ہمارے لڑکے بچہ ان کا ہے طلاق دیا کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ بچہ ہم نہیں چاہیے یہ ذمہ داری کون ہے کون اٹھائے گا ہمارے ہمارے شریعت کہتی ہے کہ اس کا ہی نہیں اس کی ماں کا بھی خرچ آپ کو دینا ہے جب تک وہ پال رہی ہے اب اس کی ذمہ داری کون ہے پڑھائے کون اس بچے کو بڑا کون کرے اسی سوسائٹی میں آپ کے کتنے فیملیز مل جائیں گی جو سنگل ماں نے بچوں کو بڑا کیا ہے اور ان کی شادی اور جب بڑے ہو گئے تو ہم آپ ہیں پیسے ہمیں دو کتہ آسان ہے نہیں یہ ہے بدبختی ہماری سوسائٹی یہ خرابی ہماری سوسائٹی حضی جانی گرامی خالی ہر جمعہ آ جانا خطبہ سن لینا یہ کافی نہیں ہوتا ہے ہماری ایک رسپانسپلیٹی ہے ہماری ایک ذمہ داری ہے اور ہر آدمی کے تعلق سے دوسرے آدمی سے بالکل ڈیفرنس ذمہ داری منتی ہے ایک جیسے ذمہ داری نہیں منتی کسی کی تو یہ بھی ایک انسان کو دیکھنے کی ضرورت ہے تو امام نے فرمائے کہ دیکھو ایک کام تو یہ ہے خطبے کا دوسرا خطبہ اس لیے اللہ نے دیا کہ تمہیں نصیت کی جائے اور بتا جائے کہ کیا چیز تمہیں کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے ما فی السلاح والفساد کونسے چیز میں تمہارے لیے بہتری ہے اور کونسے چیز آپ کبھی سوچئے ایک سوسائٹی میں اگر کوئی بچی خدا نہ خواستہ زنا کر رہی ہو صرف اس لیے اس کے لیے کوئی راستہ چھوڑا نہیں گیا سمہ داری کہوں آپ کیا سوچتے ہو کہ گناہ صرف اس کے ذمہ آئے گا جی نہیں یہ یاد رکھیے گا یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے آج جب ایک امام کے زمانے میں کسی آج بھی چوری کیا تو خلیفہ کا زمانہ تھا امام تو کہا ہاتھ کارڈ دوں امام نے کہا کیسے ہاتھ کارڈ دوں گے پوچھو اس نے کیوں چوری کیا عجب جملہ فرمایا کہا اس پہ تو خلیفہ کو کوڑے مرمے پاننا چاہیے یہ آج خلیفہ کی پولیسی کے نتیجہ ہے کہ وہ بچارے چوری کرنے میں مجھوڑ ہو تو اسی لئے سات آنچ شرطیں ہاتھ کارٹنے کے لئے بتائی گئے چوری آئیسے کہیا تو اس کا ہاتھ نہیں کار سکتے اس کے لئے تو آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کی مجھوڑی کیا تھے مجھوڑی تھی یا شوق مجھوڑی کر رہا حالات کہتے ہیں اس کے تو آپ دیکھئے ہمارے پاس ایک قانون یہ بھی ہے اگر ایک آدمی بھوکا ہو اور ایک آدمی کے بھوک کھانا ہو اور یہ بھوک سب مرنے کی نووت پہ آ جائے یہ کہہ رہا ہے تمہیں بھوکے کھانا ہے تم نے کھا لیا ہے بچہ ہے پیسے لے لو دے دو تو کہا نہیں دوں گا تمہیں کہا اچھا مفت میں دے دو تو مفت میں نہیں دوں گا تمہیں بھوکا مرنا ہو شریعت کہتی ہے اب یہ اس بھوکے ایک کو الاؤڈ ہے ایک اس کی گردن کاٹ دے اور وہ روٹی لے لے کیوں اس لیے کہ اس بدماج نے اپنا پیٹ پھالنے کے بعد نہ پیسے سے دیا اس کو کھانا اور نہ ہی مفت میں فرام کی کتنی عجی بات ہے نہیں آپ کہیں گے اسلام میں قانون بڑے سخت ہیں یہ قانون سخت نہیں ہیں انسانوں کی فطرت میں خواست پائی جاتی ہے ان کو سخت قانون کے بغیر صدارہ نہیں جا سکتا ہے اسی لیے اللہ کا رسول امام کہے دے دے گی دیکھو امام کی ذمہ داری ہے تمہیں اس طرح کی چیزوں کی طرف متوجہ کر اب آپ خالی آ کر کہیں گے میں نماز بڑھ لیا ہوں میں نے تو اپکا شیعہ ہوں کسی نے چھڑے مام سے یہ جملہ کہا کہ مولا ہمارے گاؤں میں سب شیعہ ہیں تو فرمائیں واقعا سب شیعہ ہیں ہاں مولا سب شیعہ ہیں کہا اچھا اگر ایسا ہے تو میں ایک دن سے دو تین سوال پوچھتا ہوں ایسا کرتے ہیں کیا کہا تمہارے شہر میں کیا کوئی غریب نہیں ہے پھر مولا ارہی کیسی بات کر رہا ہوں غریب تو ہیں کہا اگر غریب ہیں اور سب شیعہ ہیں تو ایک غریب کیسے رہ سکتا ہے مولو فرمائیں کیا تمہارے شہر میں سارے گھر کھلے رہتے ہیں کہ جب کسی کو ضرورت ہے کسی چیز کی تو بلا جھجک آ کے لے شکے تمہارے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم نے تو دروازے بند کر کے رکھے فرمائے تو ہمارا شیعہ کیسے ہو سکتا ہے جو دوسروں کے لئے اپنے دروازے بند کر عجب نہیں ہے یہ عزیزانی ارامی اسی لئے خطوے جمعہ آپ پڑھیں تو بہت سواب کیوں ہے اتنا سارا سواب کیوں اس جمعہ میں رکھا گیا آپ کبھی سوچے بھی اس طرح کا سواب کیوں رکھا گیا جمعہ میں جواب یہی ہے کہ انسان اپنی فکر سے آزاد ہو کر اپنی سوسائیٹی کی بھی فکر کرتا ہے اپنی فیملی کی فکر کرتا ہے اپنے سارے لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے اللہ کی سوسائیٹی اللہ کی محاشرے کے بارے میں سوچتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو واقعی امام کی خدمت جزاروں میں اور واقعی ان کی صیرت پر کمل کرنے والوں میں قرار فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ محمد دن عبدکا و رسولک و امینکا و صفیق و اہل کرامتے علیکا من خلقک امیل قاسم مصطفی محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ امیر المومنین و وسی رسول العالمین امام المومنین اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد ابن علیہ محمد و جعفر ابن محمد و موسی بن جعفر و علیہ ابن موسی و محمد ابن علی و علیہ ابن محمد و الحسن ابن علی امت المومنین اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ اللہم صلی اللہ علیہ امیر قائم المومن و الادل المنتظر امام المومنین اللہم صلی اللہ علیہ و حمد اللہم صلی اللہ علیہ فاطمتا و بیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودے فیہا بیعدد ما حاتب اے اللہ ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرمو سمین کو آقا کے ظہور کے لئے آمادہ فرمو ہم سب کو آقا کی خدمت گزاروں میں قرار فرمو اے اللہ ہمارے دھیر سارے گناہوں کو معاف فرمو ہمارے مقتصر سے عمال کو فمول فرمو اے میرے معبود مومنین جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرمو جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرمو جو بے گھر ہے انہیں گھر اتا فرمو جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ اتا فرمو جو مریض ہیں انہیں شفاہ آجل و کامل اتا فرمو اے اللہ جو ظالموں کے نرغے میں ہیں انہیں ظالموں سے نجات اتا فرمو جو قید میں ہیں انہیں قید سے رہائی اتا فرمو اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمو اے اللہ ہمارے دھیر سارے گناہوں کو معاف فرمو ہماری امواد پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرمو اے اللہ اسلام کے پرچم کو سر بلند فرمو قفل و نفاق کے پرچم کو سر نگو فرمو اے اللہ ہمیں نور اعلی محمد محبت اعلی محمد اور آخرت میں شفاعت اعلی محمد نصیب فرمو